پید شاہ جہاں صدا رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائماً آبدا علی حبیبکا خیر الخلقی کلی ہی میں السلام علیکم ناظرین و سامین کرام نائن نیوز اے اے ڈی کے لائف سٹوڈیو سے رمضان مبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزوان محمد لقبان رزا ناظرین و سامین رمضان المبارک کے ان بابرکت گھڑیوں میں یہ سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان جو رمضان المبارک کی آواز ہے یہ آپ تک پہنچائی جا رہی ہے مختلف عظیم شخصیات عظیم رنوانات سوشل اسوز کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے آج امہات المومنین رضی اللہ عنہ میں سے ہماری مومنوں کی پہلی ماں عظیم حستی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت رفاقت محبت حاصل رہی ام المومنین سیدہ خطیجت القبرہ رضی اللہ عنہ آپ کے تذکار پاک ہوں گے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامیک سکولر جنب علامہ محمد دانش رسول نقشبندی قادری صاحب جو شعبہ تدریس کے ساتھ منصرک ہیں دینی دنیاوی دونوں طرح کے علوم پڑھانے کا ان کا یہ معمول ہے ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مہمان سناخان ہمارے جنب محمد جنید قادری صاحب میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جنب علامہ محمد دانش رسول نقشبندی قادری صاحب امہات المومنین رضی اللہ عنہن میں سے پہلی عظیم ہماری ماں ہیں سبی عظیم ہیں عظمت رفات اور شان والی ہستیاں ہیں ان کے فضائل و مناقب ابتدائی تعارف ابتدائی حالات خاندانی پس منظر اس پر کلام کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وعالی کا یا سیدیہ رسول اللہ وعلا آلی کا واصحابی کا یا سیدیہ حبیب اللہ بہت شکریہ آپ نے اس خوبصورت موضوع کے لیے مجاجز کو حکم فرمایا امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہنہ کی شان اور عظمت کیلئے یہی سب سے پہلی بات اور کافی بات یہ ہے کہ ان کے پاک ذکر کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سبحان اللہ اور نبی علیہ السلام کے مبارک عقب میں آنے کا جو عظیم شرف ان خواتین کو ملا اور پھر اس شرف کی نسبت سے جو مزید درجات اور مقامات اللہ کریم نے انہی سے ہو رہی ہے حورت سگدہ امہ جی خطیعت القبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی زوجہ محبوب کریم علیہ السلام کی اور کیونکہ سوال جو آپ نے کیا ہم نے اس کا جواب کی طرف بڑھنا ہے لیکن زمنی طور پر اتدائی طور پر ایک بات میں ارز کروں جو محبت نبی علیہ السلام کی حضرت امہ جی کے ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بے مثال ہے بے شک ویسے تو محبوب علیہ السلام کا ہر عمل ہی بے مثال ہے لیکن ازواج متحرات کے اندر جو مقام اور مرتبہ محبوب علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمایا گو کہ سبھی ہی مقام اور مرتبہ کی حامل ہے کوئی بھی ام المومنین کسی بھی لحاظ سے ہم یہ کبھی بھی اس بارے میں بات نہیں کریں گے نہ ہی ہمارا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کی تمام ازواج متعرات جو امت کی مائے ہیں ان کی شان اور عظمت اللہ نے قرآن میں بیان کی اس لیے ہم بحیثیت غلام کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارا کمپیریزن تقابل کرنا بنتا ہے غلام کا کام غلامی کرنا ہے خیر حضرت سیدہ اممہ جی خطرقبہ رضی اللہ تعالیٰ انہام خاندانی پسے منظر کی بات کریں تو آپ کا تعلق امیر خاندان سے تھا ایسا خاندان جو صرف نہ صرف امیر ہیں بلکہ عزت و شرافت کے اندر بھی اور قریش سے ہی تعلق رکھتا ہے قریش سے تعلق اور عزت و شرافت کے اندر بھی ایک مقام اور مرتبہ رکھتا ہے اچھا خاندانی پسے منظر کے اندر ایک بات بڑی اہم ہے ہم اگر روایات کا مطالعہ کریں کتب بھی نہیں کریں تو یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت اممہ جی رضی اللہ تعالیٰ انہا کا خاندانی پسے منظر اس میں یہ اہم بات یہ ہے کہ یہ خاندان بدپرستی سے خود کو محفوظ کیا ہوا تھا اللہ اللہ سبحان اللہ بدپرستی سے یہ دور تھے چونکہ نبیل اسلام کی بیست اور نبیل اسلام کے بعد کا وقت ہے وہ کافی زیادہ عرصہ جو گزرا اور بعض نے پانسو سال تک عرصہ بھی بتلایا بھی اتنا وقت گزرا تو اس سارے عرصے کے اندر یہ خاندان بالخصوص آپ کے والد حضرت اپنے خوالد جو تھے آپ کے والد محترم جو تھے بقائدہ انہوں نے ایک دفعہ آپ کو یہ بتنوں کی پوجہ کرنے ہمارے لوگوں کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھو یہ کن کی پوجہ کر رہے ہیں جو کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ یہ بلکس پتھر سے خود ہی بنایا ہے ان کو سعید عبراہیم علیہ السلام کی طرح کہ یہ کن کی پوجہ کر رہے ہیں اور یہ تو کچھ دینے سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں اور پھر ایک دفعہ حضرت امہ جی خطر قبرا سے ایک عیسائی راہیب نے سوال کیا کہ آپ کا عیسی علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے یہاں سے ہمیں پسے مندر سمجھنے بہت آسانی ہو جائے گی آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے نبی ہیں ہم انہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وحدانیت کی اوپر یہ خاندان مکمل طور پر کار بند تھا اس لئے آسیات دیکھیں اور پھر کاروبار اور تجارت یہ سارا کچھ اس خاندان کا حصہ تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ امیر خاندان تو اور بھی تھے لیکن ان کا اصل چیز ہمیں سمجھنے دیکھنے والی ہے کہ امیر اور کاروبار اور یہ سارا کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی شرافت ان کی عزت اور جو وحدانیت پر یہ خاندان قائن تھا یہ سب سے اہم بات ہے اور تاہرہ لقب ان کا ان کا لقب اس دور کے اندر جس کو ہم زمان جہلیت کہتے ہیں اس دور میں ان کو تاہرہ کہا جاتا ہے سبحان اللہ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر ان کے والد محترم نے چونکہ ایک سنسلہ خاندانی موجود تھا تو پھر ان کی تربیت بھی اسی انداز سے ہی اور یہ وہی تربیت کی جھلک ہمیں اس وقت محسوس ہوتی ہے جب حضرت امہ جی محبوب علیہ السلام کے نکاح میں آتی اور نکاح میں آنے کے بعد وہ آگے چل گفتگم کریں گے تو پھر جو رویہ آپ میں اختیار کیا آپ اس طریقے کے ساتھ معاملات کو سنبھالا اور دیکھا وہاں سے پتا چلتا ہے کیونکہ یہ ساری خاندانی تربیت کا نتیز ہے یہ اس سے اندازہ ہوتا کہ آپ کا خاندان کس قدر اس معاملے کے اندر ان کی اہمیت تھی کہ انہوں نے کس انداز میں اپنی بیٹی کی تربیت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ زوجیت میں آنا تھا تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے خاص انتخاب تھا بلکل ایسے ہی ہے کہ نبی الاسلام کی زوجیت میں آنا تھا اللہ رب العزت اس بات کو جانتا ہے نا کہ اس خاتون نے آنے والے وقت میں محبوب علیہ السلام کی زوجیت میں آنا ہے تو اسی لئے حاصل سے وہ سارا معاملہ پہلے سے ہی اسے مکمل کر دیا گیا کہ جب یہ ان کو منصب ملے تو اس منصب کے لئے ختیجہ اللہ کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے تیار ہوں یعنی یہ حسن اتفاق نہیں ہے حسن انتظام ہے یہ حسن انتظام ہے بے شک ایسا ہی ہے اور پھر جب آپ نکاح میں آگئیں پھر وہ ساری صورتحال ہمارے سامنے بلکل واضح ہے وہ ابتدائی حالات بالخصوص تجارت کے حوالے عقد مبارکہ کیسے ہوتا ہے اس پر بھی گفتگو کیجئے گا اچھا تجارت کے حوالے سے اس کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ محبوب علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے امہ جی کے دو نکاح ہو چکے اور ایک نکاح میں سن کا بیٹا بھی تھا تو دونوں شہر جو ہے وہ وصال کر گئے تو بعض نے ایک تیسرا نکاح بھی لکھیا لیکن وہ روایت اتنی مضبوط نہیں ہے تو تیسرا نکاح آپ کا نبیل اسلام کے ساتھ یہ ہوا اچھا اس دو نکاح آپ کے ہو گئے دو نکاح ہونے کے بعد آپ کے شہر دونوں جو ہے وہ جنیا سے پردہ کر گئے تو اب جناب جو ہے وہ آپ اس انتظار میں تھی کہ اب چونکہ کاروبار بھی ہے تجارت بھی ہوتی ہے اور یہ سارا معاملہ ہے اولاد بھی ہے تو کہ ایسا شخص نظر میں آئے جو پھر جس کے ساتھ آپ کا عقد ہو اور شرافت کے اندر پاک بازی کے اندر دیانتداری کی اندر یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کر اور پھر میں کہ یہ ارز کروں تو قطعن یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ وہ کونسا ایسا وصف انسانی ہے جو محبوب علیہ السلام میں موجود نہیں تھا محبوب کے اندر تو ہر وصف درجہ کمال پر موجود ہے ربی علیہ السلام کی ذات مبارک کے اندر ہر ہر وصف اپنے کمال کو پہنچا ہی ہے اور بلکہ یہ کمال ملے ہی محبوب علیہ السلام کی ورح سے اس وصف کو یہ کہنا بھی محبت کے انداز میں کہیں تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے خیر آپ نے تجارت آپ کے کافلے جاتے تھے مختلف ملک شام میں بھی جاتے تھے اور باقی جگہوں کی اوپر بھی تو اب کافلے کے اندر آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ کافلے کے اندر ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جو تمام معاملات کو سمجھتا بھی ہو اور دیانتداری اور امانداری کی اعتبار سے بھی اپنا صادق و امیم بھی ہو اور یہ ہم جانتے ہیں محبوب علیہ السلام بن نبوبت کا اعلان جب نہیں فرمایا تھا تو تب بھی کفار مکہ اس بات کا تو اعلان کرتے تھے کہ ہم نے آپ جیسا صادق و امین نہیں دیکھا خیر محبوب علیہ السلام تک پیغام پہنچا محبوب علیہ السلام نے اس پیغام کو قبول فرمایا مختصر ہم عرض کریں تو آپ کافلے کے ساتھ گئے اور محسرہ جو آپ کا غلام تھا خادم تھا امان جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ چونکہ ساتھ ساتھ تھا اور اس نے وہ سارے مناظر دیکھے جس طرح کافلے کے ساتھ معاملات ہوتے گئے وہ ایک لمبی تفصیل بادلوں کا سایا ہوا پھر وہ راہب جو ملا اس نے جو علامات پوچھیں اور بتائیں اور سارے انتظام اس نے کیا اسی طرح پھر جب کافلہ اپنے مقام کو پہنچا تجارت کی واپس پلتا بڑا منافع لے کر آیا تو امان جی تک سے یہ ساری خبریں جب پہنچیں تو آپ نے پھر نفیسہ کے ذریعے یہ خاتون تھی ان کے ذریعے پیغام میں نکاح جو ہے وہ بھیجا اور مقتصر محبوب علیہ السلام نے اس پیغام میں نکاح قبول فرمایا اور ابو طالب نے پھر خطبہ نکاح پڑا اور حضرت عبوط صدیق رضی اللہ تعالی محبوب علیہ السلام ہوتی بچپن کے دوست ہیں انہوں نے شادی کی تیاری میں یہ پیش پیش تھے اس طرح کے ساتھ پھر امہ جی کے ساتھ آپ کا عقد ہوا اور آپ کی عمر مبارک محبوب علیہ السلام کی پچیس سال تھی اور حضرت امہ جی کی عمر اس وقت چالیس سال تھی تو یہاں سے بھی مدہ چلتا ہے کہ اگر خاتون کی عمر کچھ زیادہ ہو تو اس میں کوئی احسان مزاکہ نہیں ہے یا وہ بیوہ ہو عمر زیادہ ہو تو اس میں کوئی مزاکہ نہیں ہے اسی مقام پر یہ ارز کرتا چلوں کہ خاتون کا کاروبار کرنا اور اسے اچھے طریقے سے چلانا اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا اس میں کوئی ممانیت بلکت نہیں ہے بلکت صحیح بہت خوبصورت ناظرین سامین نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہستی کے ساتھ جو عقد ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے سردار تمام انبیاء مسلین علیہ وسلم تو تسلیم کے سردار ہیں یعنی انہیں بے جو عظیم ہستی ہونے کا شرف حاصل ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص نسبت کی وجہ سے حاصل ہوا ناظرین سامین نائن میں عزیجلی کے لائف سوڑی رمضان مباری کی سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیعہ عقیدت پیش کریں گے جناب محمد جنید قادری صلی اللہ علیہ وسلم شنہ قادری صلی اللہ علیہ وسلم کاری چھوڑے سوڑے جنت کاری چھوڑے ہمارے چھوڑے سوڑے جنت کون جائے بلقائم یار ان کو چین آجاتا اگر بلقائم یار ان کو چین آجاتا اگر بار بار آتے نا کیوں جبریل صدرہ چھوڑ کر سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر سہر گلشن کون دیکھے ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوب ناظرین نائن نیوز ایچ ڈی کے لائف سٹوڈیو سے رمضان مباری کی سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان اس کا آج کا یہ پروگرام جس میں ام الممنین سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان اسلامیک سکوالر گفتگو میں شریک ہیں جناب علامہ محمد دانیش رسول نقشبندی قادری صاحب علامہ صاحب سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ ام الممنین ممنوں کے ماں آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا عقد ہوتا ہے اور آج مسلمان شہر مسلمان بیوی کے لئے بالخصوص ام الممنین کا جو عصوہ مبارکہ یا حیات مبارکہ ہے یہ مشہل راہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ساتھ انہوں نے کیسے دیا کیسے اپنا سب کچھ قربان کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان سے محبت کیسے فرمایا کرتے تھے اس پر کلام کیجئے تاکہ خواتین اسلام بھی اس سے روشنی پا سکیں اور ہمارے مسلمان مرد جو ہیں شوہر جو ہیں وہ بھی روشنی پا سکیں جی بہتر آپ نے بہت ہی وقت کی ضرورت کے مطابق سوال فرمایا محمود علیہ السلام کا تو ہر عمل ہی تعلیمی امت کے لئے سبحان اللہ بے شکل اب یہ امت امت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس تعلیم کو نہ صرف حاصل کرے بلکہ اس پر عمل بھی کرے اور حضرت سکردہ اممہ جی خطر القبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب محمود علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وقت جب وحی کا نزول ہوتا ہے تو محمود علیہ السلام گھر تشریف لے کے آتے ہیں حالات و واقعات سارے ارشاد فرماتے ہیں تو اس وقت کے اوپر اممہ جی کا کردار بڑا اہم تھا آپ پھر اس انداز سے تسلی دی اور عرض کی کہ آپ غریبوں کا یتیموں کا خیال کرتے ہیں یہ سارے معاملات آپ نے گنوائے ہم اختصار میں گفتگو کر رہے ہیں تو یہاں سے ہی سب سے پہلا اگر ہم سبق حاصل کریں کہ اگر شہر باہر سے آئے اور کوئی پریشانی کا اظہار کرے تو اس وقت بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے عمومن ہم دیکھتے ہیں کہ شہر اگر باہر سے کام کاج سے فارغوں کی گھر آیا ہے تو گھر آنے سے پہلے اس کے لئے پہلے گھر کے کام تیار ہوں گے اب وہ قدم اندر رکھے جانے ہیں تو اس کے ساتھ بھی شکایتیں بھی ہوں گی اور وہ سارا کچھ یک دم ہی شہر کے سامنے جائے وہ کر دیا جائے جائے یہ کام نہیں کر کے آئی یہ فلان چیز نہیں آئی یہ فلان کرنے والا ہے فلان نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا ہے بچوں نے یہ اتنا تنگ کیا ہے اب اس صورتحال کے اندر امہ دی کا طرح عمل دیکھی ہے جو بالمومنین ہیں محمود علیہ السلام کی جو مشہر ہو رہا ہے کہ آپ نے اس لمحے کی اوپر مکمل وہ ساری باتیں عرض کی کہ آپ اس حوالے سے جو ہے وہ خشیت کا ایک سنسلہ موجود تھا سلط محمود علیہ السلام کی ذات مبارکات کے اوپر اور وہ اس کو آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی کہ آپ تو لوگوں کے ساتھ اچھا برداؤ کرتے ہیں اور انتہائی اچھا برداؤ کرتے ہیں اور ایسا برداؤ اس کی مثال نہیں مل سکتی ایسا برمثال برتا ہوئے تو آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہوں پھر آگے چل کے آپ دیکھئے محبوب علیہ السلام کی حدیثیں مبارکہ خود اس بات کی مضاد کر رہی ہے کہ فرمایا کہ جب لوگوں نے مجھٹلایا تو ختیجہ نے میری تصدیق کی اور جب پھر تصدیق کیسے کی کہ مال جو تھا وہ بھی محبوب علیہ السلام قدموں پر نظار کر دیا یہاں سے بھی پتا چلتا ہے کہ شہر اگر بیوی کے پاس مال ہے تو وہ بیوی اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ اپنے شہر کے ضرورت کے وقت اس کی آسانی کے لیے شہر کو فرام کر رہے ہیں یعنی شہر کا سب کچھ بیوی کے لیے ہوتا ہے اور بیوی کا سب کچھ شہر کے لیے ہوتا ہے شہر کے لیے ہوتا ہے گو کہ ہمارا موضوع قرام اس وقت بنادی طور پر اممہ جی کی ذاتی گرامی ہے وگرنہ شہر اور بیوی کے کوئی فریز یہ تو خیرک علیدہ سے مکمل قرآن ہے پھر آپ آگے چلیئے ایک اور چیز ہمارے موشن میں بہت اہم ہے وہ کیا کہ اگر شہر کسی لمحے بیوی کے ساتھ محبت کا یعار کرے یا اس کی تکلیف کے اندر خود کو تکلیف میں محسوس کرے عمومی طور پر ہم اس کو عجیب و غریب ناموں سے یاد کرتے ہیں اور ترہ ترہ کتانا جنہی شہر کو برداشت کرنے پڑتی ہے اچھا اس کے پیچھے تصور کیا ہے کہ بیوی یہاں نا تو بھئی بیوی انسان نہیں ہوتی حال میں شہر اگر اس کے غم میں غمغین نہیں ہو رہا تو پھر یہ کیسا تعلق ہے اور کس نے خیر خواہی کرنی ہے محبوب علیہ السلام کا انداز دیکھیں کہ جس سال امہ جی کا وصال باکمال ہوا ہے محبوب علیہ السلام نے اس ساتھ ابو طالب دتیاب کے چچاؤں کا بھی وصال ہوا اس کو بقاعدہ عام الحزن قرار دیا غم کا سال ہے اور پھر محبوب علیہ السلام بقاعدہ حضرت امہ بھی عائشہ صدیقہ اس روایت کی راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام وہ بقاعدہ حضرت فرماتے تھے اور گوش کے ٹکڑے خطیق القبراء کی سہیلیوں کو بیجتے تھے یہ ان کی سہیلیاں ہیں اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی کہ محبوب علیہ السلام ایک سہیلی تھی آپ کی ان کی آواز آپ سے بہت ملتی تھی تو محبوب علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو گفتگو بھی وہ کر رہی تھی تو آپ نے فرام نہیں خیال ہو کر شاید خطیقہ گفتگو کر رہی بعض روایے میں سیدہ حالہ جو آپ کی ہمشیرہ ہے ان کا ذکر جی ان کا ذکر بھی موجود ہے تو خیر اب یہ روایات مختلف اسے دوائے خلاصہ روایات یہ ہی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے یعنی اتنی محبت تھی کہ آواز پہ آپ نے فرمایا کہ محبوب علیہ السلام نے شاید خطیقہ گفتگو کر رہی رضی اللہ تعالی عنہ تو یہاں سے آپ دیکھئے کہ محبوب علیہ السلام نے کیسی محبت جو ہے وہ امہ جی کے ساتھ فرمائی تاکہ امت کو پتا چلے کہ بیوی صرف اس کو گھر میں لے کے آ جانا اور اس کو کام کاز کروا لینا یہ مقصد نہیں ہے اس کا خیال کیسے کرنا ہے اور امہ جی رضی اللہ تعالی عنہ کے طرزی امہ سے پتا چلا کہ شہر صرف پیسے کمانے کی مشہین نہیں ہے یا زمدارگیہ نے مانے کے لیے نہیں ہے اسے بھی غم خاری چاہیے اسے بھی غم درگی چاہیے اس کے ساتھ بھی مشکل وقت میں اسانی کے وقت میں دونوں وقت میں بیوی کندے سے کندہ ملا کر کھڑی ہو بلکل صحیح یعنی یہ باہمی محبت باہمی محبت اور باہمی وہ ہمدردی کا یہ تعلق ہے اور محمود علیہ السلام اور حضرت امہ جی کی تعلق سے ہمیں یہ بات بلکل واضح ہمارے سامنے ہو جاتی ہے کہ ایک بیوی کیسے ہونا چاہیے اور ایک شہر کو کیسے ہونا چاہیے آپ کی فضیلت تو بے شمار ہے اللہ کی طرف سے سلام اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے کلمات تحسین اس پر بھی تھوڑا سا کلام کیجئے گا دیکھیں جیسے میں نبی ارز کیا کہ محبوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو ختیجہ نے بری تصدیق کی اور یہ بھی آپ کی فضیلت علماء نے ذکر کی کہ خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی ایمان لانے والی یہ امہ جی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکاتی اور پہلے سے آپ نے اشارہ کیا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے بقیرہ السلام جو ہے وہ آپ کو بھیجا گیا اور اس کے ساتھ سکھ یہ بھی ہم ارش کرتے چلیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ اور سیدہ زینب رضی اللہ امی قصوم اور محبوب علیہ السلام کے دو شہزادے یہ سارے تمام اولاد پاک محبوب علیہ السلام کی حضرت امہ جی خطید القبرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن اثر سے ہوئی ایک بیٹا ماری عقبتیر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بھی ہوا تو خیر یہ بھی ایک فضیلت ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ فاطمہ بیٹی رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین کی بیٹی ہیں مخدومہ کائنات تو بیٹی کا مقام ہمارے سامنے بالکل واضح ہے بیوکہ ہمارا وہ بھی موضوع کلام تو خیر نہیں ہے لیکن ہم اممہ جی کی فضیلت کے اعتبار سے یہ بات ارز کر رہے ہیں سبحان اللہ اور پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں خیر و نساء فرمایا گیا خیر و نساء آپ کو فرمایا گیا اور پھر محبوب علیہ السلام بادز وصال یہ بھی اممہ جی کی فضیلت ہے سبحان اللہ اور یہ وہ مقام ہے جو محبوب علیہ السلام کے ہاں آپ کا ہے سبحان اللہ بادز وصال بھی محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس پر حضرت اممہ جی خرطل قبرہ کہ اللہ تعالیٰ انہوں کا ذکر کئی مرتبہ جاری ہو اللہ یعنی اس سے نادہ لگا لیں کہ حضرت اممہ جی عائشہ صدیقہ نے دفعہ عرض کر دی کہ حضور آپ ختیجہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں ان کا ذکر بہت زیادہ کر رہے ہیں تو محبوب علیہ السلام نے پر فرمایا کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا تو وہ انہوں نے میری تصدیق کی تھی اور پھر انہوں نے مال دیا اور دیگر سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ساتھ دیا یہی وجہ ہے اب محبوب علیہ السلام کی ہاں اگر آپ کا مقام و مرتبہ ہے تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی زمانہ دست پر آپ کا ذکر جاری ہو آپ کے ساتھ محبت کا اظہار ہو آپ کی سہیلیوں کے ساتھ اس نے سبوک کیا جارہا ہے کہ یہ خضیلیہ کی سہیلی ہیں بے شک اور وصال کے بعد مکت المکرمہ جنت المالہ وصال ہوا محبوب علیہ السلام خود کیونکہ اس وقت تب بھی جنازہ مشروع نہیں ہوا تھا رمالہ جنازہ کا بھی اس میں سلام موجود نہیں تھا تو محبوب علیہ السلام خود قبر میں اترے اور آپ نے جو ہے وہ سارے معاملات اپنے دستیں مبارک سے کیے اور دس رمضان آپ کا یومی وصال ہے رمضان کا بابرکت مہینہ اس کے اندر آپ نے وصال فرمایا اور وہ بھی خیر ہے کہ اس وقت وقت وصال جو معاملات تھے وہ بھی محبت کے آئینہ دار ہیں اور عقیدت و محبت دونوں طرف سے اگر امہ جی جو آپ محبت کر رہی ہیں وہ تو ہے ہی ہے اور پھر محبوب کریم علیہ السلام نے اس محبت کا اظہار امہ جی کے ساتھ کیا وہ بھی بے محبت و بے نذیر آج کی خواتین اسلام کے لئے مسلمان بیویوں کے لئے آپ کی حیات مبارکہ سے پیغام اور اس گفتگو کا خلاصہ کیا بنے خلاصہ گفتگو ہمارا آج کا یہ ہے کیونکہ ہمارا یہ مقصد یہاں پر بیٹھنے کا گفتگو کرنے کا بنادی تو یہی ہے نا کہ اہل ایمان تک دین کی معلومات پہنچائی جا سکے اور وہ اس سے وراغیب ہوں اور ان جیزوں کو دیکھیں اور اپنی زندگی کا بقاعدہ عملی حصہ ان جیزوں کو بنائیں اصل مقصد تو ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا یہی ہے مفتگو کا بنادی مقصد بھی یہی ہے تو خلاصہ مفتگو یہ ہے کہ حضرت سیدہ اممہ جی خلط القبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک بے مثال بیٹی اور بے مثال بیوی اور بے مثال والدہ تھی کیونکہ جس مبارک خستی کے عقد میں آپ آئیں وہ خود بے مثال اور بے مثال تو اب مجودہ حالات کے اندر کوئی بیٹی ہے کوئی ماں ہے تو وہ اممہ جی کی مبارک سیرت کو پڑھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کیسے کردار ادا کیا ہے اپنے ان تمام ذمہ داریوں کو بہت حسن خوبی انہوں نے ادا کیا ہے اور کیسے ادا کیا ہے اب یہ ساری باتیں ایسا نہیں ہیں کہ عمل نہیں کیا جا سکتا یقینی بات ہے یہ بس تمام کی تمام امور کاملے عمل ہیں بے شک لیکن وجہ کیا ہے کہ جب تک ہم ان کی معلومات نہیں لیں گے تو یہ کیسے ہمارے لنکی کا حصہ بنیں گے بہت شک بہت شک بہت شک بہت شک حضرت امہ جی کی مبارک سیرت کا مطالعہ ضرور ضرور کرنا چاہیے اور اسی طرح آمیسی کے ساتھ یہ میغام میں دینا چاہتے ہیں کہ وہ حضرات جو لکاہ کے رشتے میں بدیں بحیثیت شہر جب وہ جنگی کا آغاز کریں تو محبوب علیہ السلام بحیثیت شہر کیسے تھے کریم آقا کی سیرت مباقا اس پہلوں کو ضرور پڑھیں اگر یہ دونوں طرفیں میاں اور بیوی یہ خامد اور بیوی اپنی شادی سے پہلے اگر ان پاکیزہ ہستیوں کی سیرت کو پڑھ لینا تو میں یہ بات اور مصور سے آپ کو ارز کرتا ہوں کہ جو مسائلات ہمارے گھروں میں موجود ہیں یہ نہیں ہوں گے ختم ہو جائیں ختم ہو جائیں اللہ عنہ بہت خوب پیغام ناظرم سامین حقیقت یہی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اپنے آنے والی نسلوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے اور پھر عمل کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم یہ کر لیں تو پھر اسلامی معاشرہ تمام امت مسلمہ دنیا میں بھی فلاح و کامیابی پالے اور آخرن میں بھی اللہ کی رضا کا مقام جنت یہ پالے ناظرم سامین ہمارے مہمان سنا خان جناب محمد جنیدر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت کلام اس نشریات کا حصہ بنائیں گے جناب محمد جنیدر جنیدر قادری صاحب میرے رسول کی زوجہ خدیجت القبراء سبحانہ میرے رسول کی زوجہ خدیجت القبراء شرف خدا نے بخشا خدیجت القبراء شرف خدا نے بخشا خدیجت القبراء سبحانہ سبحانہ لاحق امیدہ امیدہ مصطفی پیگلی اے امیدہ 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 مصطفی پیگلی امیدہ سلحان اللہ جو مال تھا سارا خدا کے دیب پہ لٹایا جو مال تھا سارا سہرب کیا پہ ہے ملکہ خدیجہ تلقبرا عرب کیا پہ ہے ملکہ خدیجہ تلقبرا سلحان اللہ سلحان اللہ میرے رسول کی زوجہ خدیجہ تلقبرا ماشا اللہ جزا کزا جزا کللہ ناظرین سامین نائن نیوز ایجڈی کے لائیو سٹوڈیو سے رمضان دنباری کی سپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے آپ نمیز بان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجئے اللہ نگہ باندھ پیدے شاہ جہاں صدا رمضان